اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک انڈ بزنس اب تمام ویورز کو ہماری مڈنائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 بیلکم سو گائز یہاں پہ بی ٹی سی ڈومیننس کنٹی نیوزلی یہاں پر ڈروپ کر رہا ہے اور جو مارکٹ کی کیپلائزیشن ہے یہاں پر وہ تقریباً تین بلین ڈالر تک اس کی پرائز میں اضافہ ہو چکا ہے سو گائز آج کے دن بی ٹی سی کا جو رزیسٹنس لیول تھا وہ پوائنٹی تھری تھاؤزن سکس ہنڈرد تک انکریز ہوا اور آفتر دیٹ مارکٹ اب بیٹ ڈاؤن اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی مارکٹ کو ایتھیریم بھی پروٹیکٹ کر سکتا ہے تو ایتھیریم نے کافی حد تک مارکٹ کو اپنے پرائز کی انتہائی پمپ اینڈ ڈمپ ہونے کی وجہ سے اور ہائی ویلوٹائر ہونے کی وجہ سے مارکٹ کو ایک سپورٹ دے کر رکھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایتھیریم سٹل صبح کی نسبت یہاں پر اب تک اپنے پرائز میں چھبیس ڈالر کا اضافہ کر کے بیٹھا ہے کیا صورتحال ہوگی وی ٹی سی کے اور ایتھیریم کی نیکسٹ ٹیل اور کے حساب سے اس پہ ہم لاسٹ میں جا کر کے بات کریں گے یہاں پر آغاز کریں گے دوستو ہم سب سے پھلے بی اینڈ بی سے بی اینڈ بی کی قائز آپ سے سپورٹ اینڈ دستان شیئر کی گئی تھی 318 2335 اور بی اینڈ بی نے ٹریڈ دی ہے تین سو اٹھائی سے تین سو تیتیس ڈالر جسٹ فائیو ڈالر کی ٹریڈ بی اینڈ بی جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکا مارکٹ میں ایک ٹھہرا ہو آیا اور اس نے آرڈ کوئن کو بہت زیادہ مضبوط کیا اور اس سیشن میں جس میں ہم نے ڈومیننس کو یعنی بی ٹی سی ڈومیننس کو بیک ہوتے دیکھا ہے اتنا ہی زیادہ آرڈ کوئن کو آج یہاں پر ہم نے سٹرونگ ہوتے دیکھا اینیوے پہلے بات کر لیتے ہیں بی اینڈ بی کی نیکس مارکٹ کے لیے سپورٹ اور ریزسنس جو ہوگی وہ اس وقت دوستو ہے 323 تین سو تیتیس سے 339 تین سو انتالیس سو گائز اسی کے اوپر مارکٹ جو ہے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹویلو آر میں مووو ہوتی دکھائی دے گی لونگ ٹرم ہولڈرز کو میں یہاں پر ایک الرڈ دینا چاہتا ہوں کہ گائز وی آر ویری نیر ٹو دہ ٹارگٹ آف ایکس آر پی ایکس آر پی جلدی سے آپ کے سامنے فورٹی فائف سینٹ پہ پہنچنے کے لیے تیاری کسکے بیٹھا ہوا ہے وہ دوست جو ایک سٹیبل کوئن کو یہاں پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایکس آر پی کو اگر آپ یہاں پہ یوٹلائز کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو فورٹی فائف سینٹ تک لے کر کے جا سکتا ہے لیکن اس درمیان اگر مارکٹ کریش کرتی ہے اچانک سے تو ایکس آر پی کے پرائز میں بھی فرق آئے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ویڈیو کا جو تھمنیل ہے وہ آپ تمام دوستوں کے لیے الٹ کے طور پر لگایا ہے سوال یہ تھا آج کا سب سے زیادہ پوچھے جانے والا اسی کو میں نے آپ دوستوں کے لیے یہاں پر اپنے لیے آپ چوز کیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ میں آپ سب دوستوں کو اس کی اگاہی دوں کہ کیا مارکٹ کسی بھی وقت کریش کر سکتی ہے حاصل کر کے ان گھنٹوں میں تو بالکل دوستو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں کارڈینو تو فی لالسٹک ہے یا لیکن ڈوچ کوئن جیسے کہ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹین سینٹ تک کی تیاری رکھے گا تو دیکھیں ہم سیرو نائن سیونٹی نائن پہ آ چکے ہیں وہ دوست جنہوں نے ڈوچ کو زیرو ایٹ ایٹی فائف پہ بائک کیا تھا وہ یہاں پر ٹین سینٹ کو کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں سو گائز پچھلے کافی سیشن سے یہاں پہ پولیگون میٹک جو ہے وہ آٹ آف کنٹرول ہوا ہے اس کی کچھ سپورٹ اور کچھ ریزسٹنس نہیں بن رہی تھی لیخازہ یہ تقریباً پانچ دن کا لمبا سٹیک کرنے کے بعد 1.19 اور 1.22 کے بعد اس نے آج ہائی دیا ہے آپ کے سامنے 1.27 کا تو ہم اسے یوٹلائز کریں گے اس کی اب کی سپورٹ کے مطابق وہ ہوگا 1.22 اور گائز اگر بات کریں سولانا کی سپورٹ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تو اسے ہم اس کے کلوزسٹ کمپینین کے طور پر آگے لے کے آئیں گے اور 24.20 اس کی ویری فرسٹ سپورٹ ہوگی اب بات کرتے ہیں دوستو شیوہ انو کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں شیوہ انو کو یہاں پر مسلسل آپ دوستوں سے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ اس کی اگاہی دی تھی کہ برن اس کا جو ہے وہ اب اس کو پیک پکڑے گا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے سیشن میں یہاں پر شیوہ انو نے ہمیں کیا ٹریڈ دی ہے اچھا پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ 401238 یہ کل رات کا لو ہے اس کے بعد اس نے ہائی لگایا تھا چودہ ستر کا مطلب 401470 کا ہائی لگانے کے بعد اس کے پرائز کریں اور یہ 4014 پر آگئے جسٹ 4014 پر ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کچھ ہی دیر پہلے شیوہ انو نے 4014 کے لیول کو کروس کر کے ہائی دیا ہے 401562 کا تو کرنٹلی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو شیبہ انو اچھی ٹریڈ مسلسل دے رہے ہیں اب آپ میں سے کئی دوست جو صبح کا لیول فالو کر چکے ہیں اب کے لیے آپ شیبہ انو کو کرنٹ سیچویشن میں بھی یوٹلائز کرتے ہیں مطلب 401505 پہ تو یہ آپ کو صبح کی مارکٹ میں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے سو گائز ڈاٹ آپ سے شیئر کی گیا تھا آج 6.70 کے اعتبار سے تو یہ 24 سینٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے لہذا آپ ڈوڑ کو دوبارہ یہاں پر اگر نوٹلائز کرنا چاہیں گے تو وہ ہوگا لیول 6.80 کا ہم یہاں پر لٹی سی کو 97.90 پہ آپ سے ڈسکس کر چکے تھے دوستو اور لٹی سی کا جو لو رہا اس درمیان وہ 97.99 رہا تقریب 98 ڈالر تو 98 کے مطابق اس وقت ہم لٹی سی میں 1.80 تک کا ہائی دیکھ چکے ہیں لو ہوگا یہاں پر دوستو لٹی سی ٹوکن کا نیکسٹ مارکٹ کے لیے 98.10 یہ پیک کی ایک اس کی بائنگ ہوگی آگے بڑھتے ہیں گائز یونی سویپ کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی 7.05 اور یونی سویپ کا رول ہا 7.15 قریب جہاں پہ یوٹلائز ہوا ہی ہوا ہے یہ اور 7.36 کا ہائی لگا کر رہا ہے مطابق اکیس سینٹ ہمیں یونی سویپ نے یہاں پر ٹریڈ کرنے کو دیئے نیکسٹ مارکٹ کے لیے یونی سویپ گائز جہاں پہ یوٹلائز ہوگا 7.05 پہ اور اس کی سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ ہوگی یہاں پر 6.50 اس کے لیے آپ تھوڑے سے الیٹ رہیں گے فردر یہاں پر دوستو آٹم بہت ہی زیادہ منجہ ہوا بیہیویر دے رہا ہے چودہ اشاریہ نبے پہ مسلسل تو آٹم کی سپورٹ ہوگی نیکس مارکٹ کے لیے 14.65 چودہ اشاریہ 65 گائز یہاں پہ لنک اور مونیرو یہ سٹک رہے اور بہت ہی یہاں پہ خوشی کی بات ہے ان دوستو کے لیے جو ایٹی سی اکیس اشاریہ پچھتر کا بائے کر کے لونگ ٹرم کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جن کو میں نے ہی لونگ ٹرم کے لیے اگاہی دی تھی تو یہاں پر اس وقت دو اشاریہ 30 ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے ایٹی سی مجھے اب لگ رہا ہے ایک ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اب ایٹی سی یہاں پر definitely pump کرے گا ایک لمبا عرصہ اس نے یہاں پر گزارا ہے بی سی ایچ کی سپورٹ تھی دوستو 136.10 136.10 اور بی سی ایچ نے یہاں پر لو لگایا 136 کا accurately high رہا 140 کا تو تقریبا یہاں پر گین کرنے کو ملے چار ڈالر یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے دوستو ایک ٹوکن کے ساتھ ہاں البتہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بی سی ایچ خود دیکھ بہت بڑا ٹوکن ہے بڑا مہنگا ٹوکن ہے تو اتنی بڑی اماؤنٹ کے ساتھ اگر آپ نے چار ڈالر انڈ کی ہیں تو یہ ایک رسک کے ساتھ ایک good investment بھی تھی آپ کی temporary سو نیکس مارکٹ کے لیے یہاں پر بی سی ایچ 137.30 تک کی سپورٹ آپ کو دے سکتا ہے ہم نے گائز ignore کیا ہوا تھا اے پی ٹی کو تو اب ہم اے پی ٹی کو دوبارہ مارکٹ مین کرتے ہیں اے پی ٹی کی سپورٹ ہوگی گائز پہلے تو پندرہ اشاریہ نوے تھی ابھی ہوگی سکسٹین پوائنٹ ٹونٹی فائف اوکے بھی نے دوستو پھر سیم آج ٹریڈ دی ہمیں اور دو ڈالر کا 42 ڈالر کا ہائی لگایا ہے اس نے گیا اس کا all time ہائی ہو گیا نیکس مارکٹ کے لیے اوکے بھی کا جو یہ ٹوکن ہے دوستو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اکتالیس اشاریہ تس پہ 41.10 کے اعتوار سے یہ ایک اچھی ٹریڈ آپ کے لیے دوستو کے لیے ثابت ہو سکتی ہے ایل ڈیو کی گائز سپورٹ تھی 2.10 2.15 اور یہ یوٹلائز ہوا ال ڈیو یہاں پر دوستو ہمیں ہائی دے کر آ رہا ہے صرف اصرف دو اشاریہ تیتیس کا آٹھ سے نو سیٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہو سکی یہ کوئی اتنی خاص ٹریڈ ہمیں نہیں دے سکا فلحال اس مارکٹ میں تو ال ڈیو کی دوبارہ سپورٹ اگر یہاں پر کوئی بنتی ہے یوز کرنے کے لیے تو ہوگا ہے 2.17 اسے ہم نیکس ٹریڈ کے لیے یہاں پر اپنے ٹارگٹ کے اندر رکھیں گے سو گائز کونٹ یہاں پر ایک لمبے عرصے سے سٹک ہے اور آج بھی اس نے ویسا ہی بھی ایو یہ دیا سو کونٹ کو کیو اینٹی کو یعنی کہ میں آپ کو کٹ چھوٹ کٹ اس کا ورڈ بتاتا ہوں ہم پھر بھی ون فورٹی ون کے لیے اس کو اپنے پورٹ فولیو میں رکھیں گے ایک سو اکتالیس کا لیول ہم یہاں پر اگنور نہیں کر سکتے گائز یہاں پر آپ بات کرتے ہیں ڈبل اے وی کی کی اور ایٹی ایٹ پوائنٹ فورٹی فائی اس کی سپورٹ تھی جو یوٹلائز ہوئی اور ہم نے اس میں سے نائنٹی فائف سنٹ یہاں پر جنریٹ کیے تو نیکس مارکٹ کے لیے یہاں پر جو ڈبل اے وی کی سپورٹوں کی وہ ہے اٹھاسی اشاریہ 65 یہ گائز کیونکہ آپ کو میں بتا چکا ہوں پیک کی بائنگ ہوگی تو سو آپ یہاں پر تھوڑے ایکٹیو رہیں گے اوپی اور ڈیش ٹوکن یہاں پر دوستو آل دا ڈے ہمیں سٹک دکھائی دیا کسی قسم کی بھی کوئی ان میں ٹریڈ جنریٹ نہیں ہو سکی جیسے کہ میں آپ سے دوستو جی ایم ایکس کے بارے میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس کی سپورٹ ہے سکسٹی نائن ڈالر تو آپ اسے سکسٹی نائن کے ویٹ پہ آنے کا تھوڑا سا انتظار کریں گے اسی کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے چلیں دوستو ڈی وائی ڈی ایکس کو سپورٹ اس کی ٹو پوائنٹ نائنٹی ایٹ دو اشاریہ اٹھانوے اور لو رہا اس کا تھری پوائنٹ جرو ایٹ کا تس سینٹ کا سپورٹ میں فرق رہا اگر آپ نے اسے یوٹلائز کیا ہے تو ٹوانٹی سیٹ ڈی وائی ڈی ایکس نے آپ کو ٹریڈ دی نیکسٹ مارکٹ کے لیے ڈی وائی ڈی ایکس یہاں پہ یوٹلائز ہوگا تھری پوائنٹ سیرو فور پہ آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گیٹ آئیو کا ٹوکن تھوڑا سا آج سٹرونگ ہوا ہے اور اب بات کریں گے دوستو وان ایچ کی وان ایچ یہاں پر تمام لونگ ہولڈرز کے لیے ایک زبردست خوشی لے کر آیا ہے گائز مجھے خود اس کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ یہ میں نے آپ سے پوائنٹ فورٹی فائی پہ لونگ ٹرم کے لیے یوز کیا تھا اور ہم اس کے اندر آج ایک بہت اچھی پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں سب سے اچھی چیز دوستو میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ بیٹ ٹوکن نے واپسی کی ہے بہت بڑی ٹوائنٹی ایٹ سنٹ پہ آ چکا ہے اب کئی ایسے دوست ہوں گے جن کے پاس بیٹ مجود ہے اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ کسی طرح ایک مرتبہ بتیس سنٹ تک آ جائے تو دوستو بتیس سنٹ والے کافی دیر سے اس کے اندر سٹک ہیں آئی خوب کہ وہ آج یہاں پر ریکوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن کوئی بھی بیگنر اس وقت اس ٹوکن سے اینٹری لینے سے تھوڑا سا پرحیس کرے بیسک اٹینشن سے آفٹر سٹرٹی ٹو سنٹ اس کے اندر مجھے اگر سٹرنٹ دکھائی دی اس کے والیم کے اندر سٹے ہوتا ہوا دکھائی دیا تو میں آپ کو ضرور اس کی آگاہی دوں گا اب بڑھتے ہیں دوستو فیر ڈیسک ایکسچینج کی طرف اور وہاں پر اب اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کچھ نئے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں جس سے آپ بھی ارننگ کر کے یہاں پر اپنے لئے ایک پیسیو انکم جنریٹ کرنے کا موقع یوٹلائز کر سکتے ہیں سو گائز بڑھتے ہیں فیر ڈیسک ایکسچینج کی ٹوٹیوریل کی طرف سو گائز فیر ڈیسک ایکسچینج پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی بی ڈوچ ٹوکن جو ہے وہ یہاں پر لسٹ ہوا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اسے فیوچر ٹریڈ کے طور پہ یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موسٹلی آپ کو یہ کسی ایکسچینج پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن یہاں پر اس کی نیو لسٹنگ ہوئی ہے بی بی ڈوچ ٹوکن کی اور جو دوست اس کے رسک اینڈ پروفٹ کو سمجھتے ہیں فیوچر ٹریڈ کے اتبار سے وہ یہاں پر اسے یوٹلائز کر کے ایک اچھا فائدہ لے سکتے ہیں وہ دوست جن کا اس ایکسچینج پہ اکاؤنٹ نہیں ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر اس کے لنک کو جوائن کر کے اپنی یہاں پر کیوائیسی کمپلیٹ کریں گے اور ایک اور چیز اپنے آپ کو آپ نے گوگل ایتھنٹی گیٹر کے ساتھ ضرور اٹیج کر لینا ہے فردر دوستو یہاں پر ایک کونٹیسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے جس کی میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کپل ٹریڈنگ کونٹیسٹ ٹو پوائنٹ فورٹین سپیشل ایوینٹ اس کا دوستو نام ہے سیکنڈ آف فیوری سے یہ سٹارٹ ہوا ہے انڈ سم فیو سیکنڈ باقی ہیں جوائن کرنے کے لیے آپ نے جس یہاں پر کلک کرنا ہے آپ اسے جوائن کر لیں گے اور وہ دوست جو کسی قسم کی بھی کوئی ٹریڈ کرتے ہو سوائے سپورٹ ٹریڈنگ کے وہ یہاں پر سپورٹ ٹریڈنگ تو کریں گے ہی اس کا جو ریوارڈ ہے جو وہ ان کو پروفٹ ملے گی ان کی ٹریڈ سکسیس ہونے پر اسے تو وہ حاصل کریں گے ہی لیکن یہاں پر ایکسٹرا ریوارڈ ملیں گے ان دوستوں کو جو یہاں پر ٹریڈ کرنے جس ٹریڈ کریں گے وہ ان کی سکسیسفل ہو یا نہ ہو اینیوے پارٹیسپیشن کنڈیشنز نیٹ اسیسٹ ویلیو جس ہنڈر یو ایس ڈیٹی سو ڈالر اگر آپ کے پاس ہوں گے تو آپ اس کونٹیسٹ میں اینٹر ہو سکتے ہیں یہ آپ کے کوئی سو ڈالر یہاں پر خرچ نہیں ہونے والے جس آپ کے والٹ میں لیٹسپوز اگر ہوتے ہیں تو تو ہاؤ ٹو پارٹیسپیٹ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے فردر ڈیٹیل کے لیے آپ فیر ڈیسک ایکسچینج کے اوفیشل اکاؤنڈ میں جا سکتے ہیں یہاں پر کلک کر کے رینکنگ روز آپ کے سامنے ہے دوستو آر او آئی کے تھرو آپ کا ٹریڈی والیم چیک کیا جائے گا اس کی فل فیل جو ٹریڈنگ والیم ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہوگی تیس ہزار یو ایس ڈیٹی اور اس کے بعد آپ کو ریوارڈ جو ہے آپ کے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا اکارڈنگ ٹو دا یہ سپیشل ٹیم آف فیر ڈیسک وہ ہی اس کو فائد فائد فائنلی دوستو یہاں پر آپ کو ٹرمزن کنڈیشن کے اعتبار سے پروفٹ جو ہے جنریٹ کر کے آپ کے اکاؤنڈ میں فارورڈ کر دیں گے فورڈ ڈیٹیل کے لئے ایف اے ایک فاک یعنی کہ دوستو آپ اس میں اس کی مزید معلومات کے لئے یہاں پر بھی کلک کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو چیک اف آئی وڈ بی ریوارڈڈ بہت سے دوستو کی یہاں پر ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ مجھے ریوارڈ مل گیا ہے تو آپ کا کریں گے ہاؤ ٹو چیک اف آئی وڈ بی ریوارڈڈ یعنی کہ کیسے پتا چلے گا تو اس پر کلک کریں گے تو ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گی سو گائز آئی خوب کہ آپ اس کمپیٹیشن میں اگر حصہ لیتے ہیں کپل ٹریڈنگ کونٹیسٹ میں تو آپ ایک اچھی ریوارڈ بھی حاصل کر سکیں گے بڑھتے ہیں دوستو مارکٹ کی طرف سو گائز ناؤ بھی آرندہ چارٹ آف بی ٹی سی اور میں چاہوں گا کہ آپ آج رات کی یہ جو بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کے اوپر ڈسکشن ہے اسے ذرا غور سے سنیے گا یہی ڈسکشن آپ کے لیے پیر والے دن بھی کام آنے والی ہے سو گائز فول ڈے کینڈل چارٹ میں بی ٹی سی کی کوئی مومنٹ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے یہ دیکھیں یہ تینوں پارٹ کینڈلز کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ مارکٹ نے یہاں پر صرف اپنا وقت آیا گیا ہے بی ٹی سی کی جو صبح کی پرائز تھی دوستو وہ تھی ٹری 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 تھاؤزن یہ کوئی تنا بڑا فرق نہیں ہے کیونکہ بی ٹی سی ہائی لگا کر آیا تئیس ہزار پانچ سو نوے کا اور اپنی سیف زون سے بہت زیادہ دور رہا کہہ سکتے ہیں کہ ٹورٹی تھری تھاؤزن نائن ففٹی کی جو اس کی سیف زون تھی یہ اس کی طرف جا ہی نہیں سکا اب بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف فور اور کی کینڈل چارٹ میں ہمیں ہر کینڈل یہاں پہ آپ کو میں گناہ دیتا ہوں یہ پانچ کینڈل ہیں چار کینڈل ہیں چار کینڈل ایک سپورٹ بن کے بی ٹی سی کے لیے سامنے آئی ہیں اور بی ٹی سی کے اندر ابھی ٹوٹل جو اضافہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک سو چودہ ڈالر کا ہے یہ کوئی اتنا بڑا اضافہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے بی ٹی سی آج ایک جگہ پر سٹیبل رہا لیکن آرڈ کوئن بہت اچھے موپ کرتے رہے آرڈ کوئن نے کچھ ٹارگٹ تھے وہ یہاں پر اچھی بھی ہوئے جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا سو گائز اس وقت بی ٹی سی جو ہے وہ تیدی سے ہمیں اپنا والیم ڈروپ کرتا دکھائی دے رہے اس کے باوجود ہم کچھ آنکوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ دماغ سے بھی سوچیں گے تو دوستو دماغ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ بی ٹی سی جتنی جلدی ہو تائیس ازار سات سو اسی کے لیول پہ ایک گھنٹے کے دست دے کے اپنے آپ کو تائیس ازار نو سو پچاس پہ لاکر سیف کر سکتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی سیف ازتون ہو جائیں گی ٹریڈ بھی جنریٹ ہو جائیں گی بی ٹی سی کہاں پر کریش ہو سکتا ہے تو وہ ہے دوستو تائیس ازار زیرو انچاس ٹوانٹی تری تھوزن فورٹی نائن ڈالر اس دا کریشنگ زون اور یہاں پر آپ بی ٹی سی کو اگر درمیانے کسی رستے میں یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوگا ٹوانٹی تری تھوزن ٹو ٹین کا ایک لیول تائیس ازار دو سو دس کی اس کی بار بار سپورٹ بنتی ہے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اگر بی ٹی سی سے پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی مارکٹ سنبھل سکتی ہے جس طریقے سے دوسری مارکٹ کلوز ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی ٹی سی بھی تھوڑا سا ڈاؤن کر سکتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر مسلسل ایک کینڈل مجود ہے جو بیرش اور بولیش ہو رہی ہیں ہم بالکل میڈ میں کھڑے ہیں یہ دیکھیں زیرو پوائنٹ فورٹی ایٹ تو ہم کسی بھی طرف جا سکتے ہیں اب صبح کے ٹریڈنگ سیشن کے سٹارٹ ہونے سے پہلے بی ٹی سی کو کسی بھی صورت تائیس ازار پانچ سو پچاس سے اوپر کا جو ریزسٹس لیول ہوگا وہ سنبھالے رکھے گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو بی ٹی سی ڈاؤنگ فال کرے گا سو اسی کے ساتھ جو ٹوکن ہمیں ٹریڈ دے رہے ہیں دوستو وہاں یونی سویب لنک اینڈ پی سی ایج اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز جیسے صبح کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اگاہی دی تھی کہ ایتھیریم ہی مارکٹ کو یہاں پر پروٹیکٹ کر سکتا ہے تو آج کسی حد تک ایتھیریم نے بہت ہی مارکٹ کا ساتھ دیا اس کا صبح کا لوہ تھا دوستو سکسٹین فیفٹی فور اور اس کا رزیسٹنس لیول بھی یہی تھا اب اگر ہم سکسٹین فیفٹی فور کو ڈائریکٹلی کمپیریزن اس کا کریں ابھی کرنٹ سیچویشن سے تو ہم بائیس ڈالر پلس میں ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ کی طرح ہم ایک کرنٹ سیچویشن پر ٹریڈ لیتے ہیں تو جن دوستوں نے بھی کرنٹ سیچویشن پر ٹریڈ لی یعنی کہ سکسٹین فیفٹی فور پر انہوں نے آج کا ہائی سکسٹین نائنٹی فائیف اس کی ایک اچھی خاصی انہوں نے پروفٹ جنریٹ کی مطلب سکسٹین فیفٹی فور کی ایک کرنٹ سپورٹ نے آپ کو سولہ سو پچانوے کا ہائی دیا تو یہاں پر فورٹی ون ڈالر ایتھیریم آپ کو دے کر گیا اور وہ دوست جن کے پاس کل رات کی ایک بائیم مجود تھی سولہ سو ستر کی تو صبح ہم چودہ ڈالر کے لوس میں تھے تو ابھی وہ دوست جن کے پاس ایتھیریم سکسٹین سیونٹی کا مجود تھا وہ بھی آج یہاں پر ایکزٹ کر گئے اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم دوستو کہ بالکل بی ٹی سی سے ڈیفرنٹ یہاں پر سپورٹنگ کینڈل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور لاسٹ کینڈل ہے یہاں پر دوستو بولش انگیلفنگ یعنی کہ مارکٹ کو کسی طرف بھی لے کے جایا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ایتھیریم کی فور اور کی کینڈل چارٹ کی تو پشلی دو کینڈل جو ہیں وہ دونوں ایتھیریم کے پرائز میں کریش لے کر آئی ہیں اور یہ سولہ سو پچانوے سے دس دس ڈالر گرہ ہے اب ہر کینڈل اس میں دس دس ڈالر کی کمی لے کر کے آ رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے انٹری کہاں لینے ہیں گائز ابھی صبح کا ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے میں تقریباً چار گھنٹے باقی ہیں بلکہ پانچ گھنٹے باقی ہیں تو اگر ہر ایک گھنٹے میں دس ڈالر بھی مارکٹ گرتی ہے تو ہم کموں بیش سولہ سو بیس کا ایک لو دیکھ سکتے ہیں اچھا سولہ سو بیس کی سپورٹ ٹوٹ گئی پھر تو پندرہ سو سی تک بات جائے گی یہ بات یاد رکھے گا کتنی دیر کے اندر نہیں بنتی جسٹ بیس منٹ کے اندر خیر جو اس کا نورمل لو رہ سکتا ہے گائز وہ ہے سولہ سو چالس کا سو ہم کیا کریں گے سکسٹین فورٹی اینڈ سکسٹین ٹوئنٹی کو یہاں پر یوٹلائز کرنے سے پریز نہیں کریں گے یہ ہو گئی دوستو اس کی لوئر لیول کی بات اور رہی بات پمپ کی صبح کا ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے مارکٹ آپ کو سولہ سو پچاتر پر ہی اگر دکھ گئی تو یہ آپ کو سترہ سو پچاس کا ہائی دے گی یہ اپنے آپ ذہن میں رکھئے گا اور جو سپورٹڈ یہاں پر ٹوکن ہوں گے گائز ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا ایل ڈیو فلو ای این ایس این ای ٹی سی ای ٹی سی دوستو چوبیس ڈالر مینٹر ہو چکا ہے اب یہ مزید ٹریڈ آپ کو جنریٹ کرنے کا موقع دے گا سو گائز صبح تک اللہ حافظ